جی ویورز آج کے حالات کچھ اچھے نہیں رہے پاکستان کے میرا خیال ہے کہ بہت ہی شیٹرڈ نظر آئی پاکستان کی ٹیم فائیو ایٹی نائن کو چیز کرتے ہوئے جس طرح پاکستان کے کھلاڑیوں نے اپنے وکٹے گوائی ہیں جلدی کا مظاہرہ کی اور صاف صاف لگ رہا تھا ایسا کہ شاید تھکے ہوئے بھی ہیں جس کی وجہ سے انیسیسری شورٹ پلے کی ہے پاکستان کے لیے انتہائی مشکل جیسے میں نے کہا تھا شروع میں کہ پاکستان اگر ٹاؤس جیت جائے یا ٹاؤس ہارتہ اور پاکستان کی پہلے بولنگ ہوتی ہے تو پاکستانی بولنگ کے لیے بڑے ایمپورٹن ہوگا ہے کہ لوڈ ٹوٹل پہ آپ آسٹریلیا کو آؤٹ کریں لیکن جس طرح آسٹریلین بیٹسمن اسپیشلی وارنر نے بیٹنگ کی ہے ایسا کہ ٹوٹلی آؤٹ کلاس کی ہے یہاں پہ اگینسٹ پاکستان بولنگ میرے خیال ہے کہ آسٹریلیا جو کہ ایک پروفیشنلزم میں مانیوی ٹیم ہے اگین انہوں نے بہت ہی زبدس پرفارمنس دی ہے جس میں لبوشانے اور جو آؤٹسٹیننگ انک تھی 335 رنس کی that is that is i think outstanding by وارنر سو پاکستان کی بولنگ ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہوئی ہے پاکستان کی بیٹنگ پھر ایک دفعہ ایکسپوز ہوئی ہے تو یہاں سے اگر میش پورا ہوتا ہے تو بظاہر ایسی لگ رہا ہے پھر اگین کہ پاکستان کو اننگ ڈیفیٹ ہونے جاری ہے سو پاکستان کہیں بھی کسی بھی شعبے میں اس وقت قریب نہیں آیا ہے ہمارے سینئر بولر یاسر شاہ نے جس طرح رن دی ہیں i think جب سینئر بولر اس طرح کی بولنگ کرتے اور اتنے زیادہ رن دے دیتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ٹیم کا اٹھنا یونکسٹرز کا اٹھنا تو یہ ایک میں کہوں گا یاسر کی بڑے عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت ہی بولنگ میں وہ جو ایک ردم ہوتا ہے وہ تسلسل نظر نہیں آیا مجھے جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور چونکہ لیفٹ ہینڈر بیٹسمن وارڈر موجود تھے جس کی وجہ سے انہوں نے totally ان کو کہنا چاہیے کہ back foot پر رکھا اور جہاں بھی موقع ملا ہے boundaries حاصل کرتے رہے so again پاکستان کے لیے بظاہر مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے اور ایک اور inning defeat مجھے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اور inning defeat کا سامنا کرے گا اس میچ میں اگر یہ میچ بارج سے متاثر نہیں ہوتا تو موسیقی